ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ تقوی طہارت اور ہر لیا سے بہامل تھے اور خلوص کا پیکر تھے اس وقت بھی اس وقت بھی عزت کن ظلمات کی زندگی آیات اس طرح تھی کہ اس وقت بھی کوئی انگلی نہیں ٹھا سکتا تھا تو اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی ترقی ادا فرما دی ہیں اس وقت جو ڈاکٹر صاحب قبلہ کی محالفت ہوئی ہے تو اس کے بارے میں عرضی شہور یہ سمجھتا ہے کہ یہ یا تو رافضی ہے یا نیم رافضی ہے یا حصد ہے یا جاہل ہے پانچوں بندہ جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا جو ڈاکٹر صاحب کی محالفت کرے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت نموسی رسالت کا مسئلہ ہو یا نموسی صحابہ کا مسئلہ ہو یا نموسی علی بیعت کا مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو ہمیں ایک ہی مرد مجاہد میدان عمل میں نظر آتا ہے جسے دنیا کنزل علماء علامہ مفتی اشرفہ صفی اللہ علی زیدہ مجدو کی نام سے جانتی ہے نے ظلم کیا ہے یہ صرف کنزل علماء پر ہی نہیں پوری علی سنت پر ہوا ہے صرف کنزل علماء آپ نے تو کیا ہے مسئلہ کی خاطر کام یہ پورے مسئلہ پر ظلم ہوا ہے یہ آنے والا زمانہ بتائے گا کہ جو کام داکٹر صاحب نے کیا ہے وہی مسئلہ کا کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعدو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنَ عِبَادِيَ الْعُلَمَاءِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اَوَا اللَّهَ نَصُولُ وَنَبِيُّ الْكَرِيمِ الحمدللہ فقیر محمد رفیق نقشبندی جلالی آج عزور قبلہ کنزل علماء داکٹر مفتی محمد عشرف آصف جلالی دام برکات مغالیہ کی خدم تیاریہ میں حاضر ہوا تو جناب نے بہت سی نوازشات سے نوازا تو یہ شرف آصف ہوا ملاقات کا مسئلہ خطا پر جو آج کل جو اٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بات چیزت ہوئی تو فقیر کے موقف بلکل وہی ہے جو قبلہ کنزل علماء دامر خادم علیہ کا ہے تمام سلف صالعین کا یہی موقف آ رہا ہے کہ انبیاء کے علاوہ خطا اجتہادی ممکن ہے تو حضرت قبلہ کنزل علماء دامر خادم علیہ نے اس مسئلے پر قیام رہ کر اور اس مسئلے جو اٹھایا ہے پھر اس پار اس سقام میں دکھائی ہے مختلف تقریفے میں جلی ہیں تو یہ سلف صالعین کے جو موقف ہے اس کی عبیاری کی ہے اور ہمارے لئے یہ بہت بڑا سرمایہ ہیں آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں ہم ہر مسئلے میں جو مسئلے کے والے سے ہے فاضل کے والے سے ہے ہم اسے مطمئن ہیں اللہ تبارکتہ دعا ہے کہ اللہ تبارکتہ ان کے علم و عمر میں برکتیں اتا فرمائے ان کو مزید اس سقامتیں اتا فرمائے آپ قبلہ قید مطرم مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب انہوں بچپن تو ہی جان دے ہو جب یہ فقیر بکھی شریف پڑھنے کے لئے آیا تو اس وقت حضرت قلنظر اللہ جو ہیں یہ بڑے استاذ مولانا تحمد علی صاحب رحمت اللہ اللہ کے پاس پڑھتے تھے تو میں اس وقت فارسی میں تھا جب میں تقریباً دوسرے یا تیسرے سال میں تھا تو حضرت قلنظر اللہ جو ہفارغ ہو گئے تو میں اچھی طرح جانتے تھے کہ تقوی طہارت اور ہر لیار سے بہامل تھے اور خلوص کا پیکر تھے اس وقت بھی اس وقت بھی حضرت قلنظر اللہ کی زندگی آیات اس طرح تھی تو اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی ترقیوں دعا فرما دی ہیں آپ کنزل علمات جو بچوین آپ کے ساتھ یعنی طالب علمی کا دور جو آپ نے دیکھا اس میں آپ کی علم پہ پختگی اور یہ مسئل کے حقائل سنت پہ جو آپ کا عبور تھا وہ آپ نے کیسا دیکھا علم کی پختگی تو اس طرح میں بیان کروں گا کہ آپ تو ہم نے آپ کا طریقہ کار اس طرح تھا پڑھنے کا کہ ہمیں شوق آتا تھا پڑھنے کے ہمیں یہ ترگی ملتی تھی کہ جس طرح یہ مطالعہ میں مستغرق رہتے ہیں اور اس طرح شوق سے پڑھتے ہیں تو ہمیں جو دوسرے اطلاع بات ہے ان کو دیکھ شوق آتا تھا کہ ہم بھی اس طرح پڑھیں یہ تو آپ کی اس وقت زمان طالب علمی میں یہ ترگیب تھی کہ دوسرے ان کو آپ کا طریقہ کار ایسا تھا کہ اس طرح مستغرق رہتے تھے کتابیں اٹھائی رکھتے تھے اور ہم نے آپ کو کسی بھی وقت نافضول گفتگو کرتے دیکھا ہے نافضول کھیر کھیرتے دیکھا ہے ہر وقت علم اور عمل میں مصروف دیکھا ہے اس کے علاوہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی قسم کی آپ پر کوئی انگری اٹھائی جائے بچپن بھی آپ کی جو جو جوانی دیکھی ہے وہ علمی زوق شوق میں دیکھی ہے اور شریعت مطاہرہ کی ببندی دیکھی ہے اور شہ کامل کی محبت دیکھی ہے اس وقت جو مسل کے حق اہل سنت کو دیمک یا گھن لگ گیا ہے ہر طرح سے مطلب سمجھتے ہیں سب سے بہتر سمجھتے ہیں کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قبلہ کنز علماء مفقر اسلام صحیف والمسلمین نے یہ حق کا پرچم ایسا بلند کیا کہ ہر محاذ پر آپ نے مسل کے حق سنت کے حفاظت کے لئے پیرا دیا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت نموسی رسالت کا مسئلہ ہو یا نموسی صحابہ کا مسئلہ ہو یا نموسی بیعت کا مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو ہمیں ایک ہی مرد مجاہد میدان عمل میں نظر آتا ہے جسے دنیا کنزل علماء علامہ مفتی اشرف آسف جلالی دیجدہ مجدور کے نام سے جانتی ہے اور اس وقت جو آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور اس مسئلے جو جیل بھی کٹی ہے اور پھر پوری طرح پکے رہے ہیں ذرا بھی نہیں نگم گائے اور یہ ایسا طفان اٹھا تھا کہ ایسا طفان اٹھا تھا تو ہم تو دعائے کر دے تھے اللہ تعالی ان کو سکامت دی ہے اور اس طرح سکامت دکھائی ہے کہ الحمدللہ ہم امید رہتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں بھی کوئی مسرق پر کوئی انگلی اٹھائے گا یا عملہ ہوگا تو ہم پوری طرح مطمئن ہیں کہ دعاستر صاحب اس کا پوری طرح جواب دیں گے کیا آپ سمجھ دے ہیں کہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ تو پہلے سے یا سنت کے ساتھ ان کا اختلاف ہے یا وہ دشمن آز کھڑا کیا انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا سنت کے ساتھ پہلے ان کی دشمنی تو ظاہر ہے اس وقت جو جو دعاستر صاحب قبلہ کی محالفت ہوئی ہے تو اس کے بارے میں عرضی شہور یہ سمجھتا ہے کہ یہ یا تو رافضی ہے یا نیم رافضی ہے یا حصد ہے یا جاہل ہے پانچویں بندہ جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا جو ڈاستر صاحب کی محالفت کرے تو اس لیے ہمیں یہی تجزیہ نظر آتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں وہ پانچویں آدمی نظر نہیں آتا حضور یہ تقریبا پانچ سے چھے مہینہ جس میں چار مہینے قبلہ کنز العلماء کی جیل اور اس سے پہلے تقریبا مہینہ ڈیڑ جو انہوں نے سنتی گھنٹے کے دلائل دیئے اور مسل کے حق اہل سنت کا علم بلند کیا تو اس سلسلہ میں جو یہ نام نحاد سنیوں نے جو کردار ادا کیا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یہ بہت ظلم کیا حضرت کون ظلم آپ جو بہت ظلم ہوا ہے آپ نے بڑے خلوص سے مسل کے حق خدمت کی ہے اس تمام دورانیاں میں میں نظر آ رہا تھا کہ آپ کے اوپر شیح کامل کی پوری نظر ہے اور آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا نام شوری کی حلوس ہے اور جس جس نے بھی یہ آپ کی محارفت کی اس مسئلہ میں یا جیل پچانے میں یا جس طرح بھی تکلیفیں راستہ انہوں نے مار کیا ہے تو یہ سب کنزر علماء پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور دنیا آخرت میں اس کے جواب دے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم جو آپ فرما رہے ہیں کنزر علماء پر ہی نہیں پوری علی سنق پر ہوا ہے آپ نے تو کیا مسئل کی حاطر کام ہے یہ پورے مسئل پر ظلم ہوا ہے یہ آنے والا زمانہ بتائے گا کہ جو کام داٹر صاحب نے کیا ہے وہ ہی مسئل کا کام موسیقی